بات کر لیتے ہیں وزیراعظم کی وزیراعظم عمران خان کے لاہور میں آج دیرے ہیں آج مصروف دن گزاریں گے وزیراعظم میں پنجاب کابینہ کے اجلاس کے صدارت بھی کریں گے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندگان آقب تنویر سیون کلب روڈ پر موجود ہیں جبکہ سبی الحسن زمان پارک میں موجود ہیں آقب سے سب سے پہلے تفصیلات جان لیتے ہیں آقب بتائیے گا عمران خان کی آج کی کیا مصروفیات ہوں گی خان جو وزیراعظم گزشتہ رات لاہور پہنچے ہیں ان کی مصروفیت کی بات کی جائے تو وہ آج اپنا مصروف ترین دن سے لاہور میں گزاریں گے کیونکہ آج ان کی زیر ستارت پنجاب کبینہ کا اجلاس بھی وزیراللہ ہاؤس میں ہوگا جس میں جو تمام محکموں کے وزراء ہیں وہ اپنا جو بریفنگ ہے وہ بھی دیں گے جس میں محکمہ ریوینو ہے محکمہ فنانس ہے محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے جتنے بھی وزراء ہیں وہ اپنے محکموں کی بریفنگ بھی دیں گے کیونکہ سب سے اہم جو ایجنڈا ہے اس اجلاس کا اس قبینہ اجلاس کا اس میں سو دن کے اوپر سو دن کی جو حکمت عملی تھی پاکسین طریقہ انصاف کی اور وزیراعظم عمران خان نے بھی بڑا واضح کیا تھا سو دن کے اندر جو بھی فیصلے ہیں وہ کیے جائیں گے اور ایک حقیقی تبدیلی جو ہے اس کا آغاز بھی کر دیا جائے گا تو سو دن پہلے کے حوالے سے جو ایجنڈا ہے وہ بھی ڈسکس کیا جائے گا اور سو دن کے لیے جو عملی اقتماعت ہیں وہ بھی کیے جائیں گے اس کے بھی بڑے اہم جو فیصلے ہیں وہ بھی یہاں پہ کیے جائیں گے اور اس حوالے سے بریفنگ جی جائے گی تو بریفنگ کے بعد جو وزیراعظم عمران خان ہے وہ کبینہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے اور اپنا جو بیان ہے وہ بھی بتائیں گے کہ سو دن کے حوالے سے کیا کیا مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے پاکستان طریقہ انصاف کو اور پنجاب لیول پہ جو صوبائی وزرہ ہیں وہ کیا کیا کریں گے کیونکہ محکمہ صحت محکمہ تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ ریوی نیو ہے جی بالکل اس وقت ہم زمان پارک میں موجود ہیں جو کہ وزیراعظم عمران خان کی رہائشگاہ ہے اور یہاں پر سیکیورٹی کے پر فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور تقریباً ایسے چوز ایسپیز حضرات جو ہیں وہ یہاں پر تائینات کر دے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں شہزاد اکبر جو ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ دورہ کیا خصوصی یہاں پہ دائیت جاری کی ہیں کہ سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر کریں اب اس کے بعد بات کر لی جاتی ہے جلاس کے جلاس میں جو ہے آج پنجاب کا بینہ کے حوالے سے جلاس طلب کیا گیا ہے اور اس طرح جلاس میں جو اہم جو معاملات تیہ کیا جانے ہیں وہ اس کے ساتھ جو نیشنل اسمبلی کے جو یہاں پہ لہور میں الیکشنز ہونے اس کے ساتھ جو صبحی الیکشنز ہونے ہیں پی پی ون سکس فور پہ اور ون سکس فائی پہ اس کے حوالے سے بھی اہم مشابت کی جائے گی کہ کس کو ٹکر دیا جائے گا کس کے حوالے یہ کرسی کی جائے گی اس کے ساتھ یہاں پر جو آج صدارتی امیدوار ہیں ڈاکٹر عریف الویز ذرائع کے مطابقے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو آمد ہے وہ بھی متوقع ہے ان سے بھی مشابت کی جائے گی کہ صدر کے الیکشنز پر جو جو ٹوٹ کر سلسلہ ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں جو جو کے نمبر گیمز ہیں ان کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے بھی خاص طور باتیں کی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ وزیادہ امران خان نے جو سو دن کا جیسے کہ ابھی آکے بتا رہے تھے جو سو دن کا جو انہوں نے اپنا پلان جاری کیا تھا کہ سو دن کے اندر ایک حقیقی تبدیلی کو سامنے لے کر آنا ہے تو سو دن کے حوالے سے بھی آج پلان مدتب کیا جائے گا اور تمام تر پنجاب جو کابینہ ہے ان کے ارکان کو کٹے کر کے ان کے ساتھ اجلاس کر رہے گا سبھی یہ بتائیے گا دو اہم چیزیں ایک تو اس وقت امران خان اپنی رہائشگاہ کے اندر موجود ہیں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اور دوسری یہ کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں نادرہ کے ناروہ صلوق پر امران خان کی رہائشگاہ کے باہر اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جی بلکل یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو نادرہ کے ناروہ صلوق کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اور سراپہ احتجاج بھی ہے جیسے کہ آپ یہاں میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی لوگ بینرز اٹھائے ہوئے امران خان کی جو کہ وزیراعظم امران خان ہے ان کی رہائشگاہ کے بلکل باہر احتجاج کریں ان کے مطالبات یہ ہیں جو لمبے ترین پروسیڈرز ہیں نادرہ کے اسے ہماری جان چھڑوائی جائے اور سالہ سال لگ جاتے ہیں یہاں پر انشانکتی کارڈ بنوانے کے لیے والدین کے کبھی کہتے ہیں کہ یہاں پر نوکھی چیز یہ بھی زوق دیکھی گئی ہے کہ یہاں پر جو نعرے لگائے گئے ہیں وہ وزیراعظم امران خان کے حق میں لگائے گئے ہیں ونہ عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مظاہرین مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں تو تمام طرح جو حکومت ہوتی ہے اس کو بلیم کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ صرف نادرہ محکمہ نادرہ جو ہے اس کے خلاف کیا جا رہا ہے احتجاج کا سلسلہ وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں ان کی جانب سے جاری ہے وزیراعظم ہاؤس کی رہائشکہ کے باہر اور آقب ترویر ہمیں آگاہ کر رہے تھے